آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی دعا قبول نہ ہونے کی اصلی بجاہیں کیا ہیں اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھنا کیونکہ اس ویڈیو میں بارہ ایسی بجاہیں بتائیں ہیں جو آج کل ہر شخص کر دیتا ہے جس کی وجہ سے دعا اکثر قبول نہیں ہوتی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ یہ گلتیاں نہ کریں جب بھی آپ دعا مانگیں تب ان بارہ باتوں کا خاص خیال لگیں نمبر ایک نوے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے وشرت وہ دعا کسی ناجائز کام اور رشتناتے کو توڑنے کے لیے نہ ہو یعنی کہ دعا ہمیشہ نیک اور جائز ہونی چاہیے نمبر دو دعا مانگنے سے پہلے وعوسو ضرور ہو جب بھی آپ دعا مانگنے جائیں تو پہلے وعوسو ہونا بہت ضروری ہے نمبر دی جب بھی آپ دعا مانگیں تو آپ کبلے کی طرف یعنی کعوہ شریف کی طرف کو رکھ کر کے ہی دعا کو مانگیں نمبر چار دعا مانگنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو ضرور اٹھائیں نمبر پانچ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ضرور کیا کریں جیسے کی یا میرے پرپردگار تو رحم و کریم ہے تو گفور و رحیم ہے تو سب کی دعائیں قبول کرتا ہے میری بھی سلتجا اور دعا کو قبول فرما نمبر چھے دعا ہمیشہ رو رو کر گڑ گڑا کر کی جائے دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ آپ دل سے دعا کریں انسان جب ہی روتا ہے جب اس کو تخلیف ہوتی ہے اور روتے وقت جو دعا نکلتی ہے وہ دل سے نکلتی ہے نمبر ساتھ دعا مانگنے سے پہلے درود پاک کا ورد کرنا بہت ضروری ہے جس دعا میں پہلے درود پاک نہیں پڑا جاتا وہ دعا قبول نہیں ہوتی نمبر آٹھ دعا کرنے سے پہلے اللہ تفارک و تعالیٰ سے سچی دعا ضرور کریں مطلب یہ ہے کہ جو گناہ آپ سے پہلے ہو چکے ان کے لئے اللہ تفارک و تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگیں اور اس بات کا تہائیہ کر لیں کہ وہ گناہ اب مجھ سے کبھی نہیں ہوں گی نمبر نو دعا میں یقین کا ہونا بہت ضروری ہے دعا کو آپ اللہ تفارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھے کیجئے اگر آپ بختہ نیت بختہ یقین کے ساتھ دعا کو مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا سو فیصد قبول ہوگی نمبر دس دعا میں پہلے دعا کو دوسروں کے لئے مانگی جائے اور بعد میں پھر دعا اپنے لئے مانگی جائے نمبر گیارہ جب بھی آپ دعا کریں تو دوڑا وقت ضرور لگائیں اس چیز کا خیال رکھیں کہ جلد باجی میں دعا کو نہ مانگیں ایسا کرنا بالکل غلط ہے نمبر بارہ ہر وقت اللہ تفارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیں ایسا نہ کریں کہ جب آپ پریشانے کی حالت میں ہو تب ہی اللہ تفارک و تعالیٰ کو یاد کریں اور جب آپ اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہو تمام اللہ تفارک و تعالیٰ کو بھول گئے یہ بات اللہ تفارک و تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے تو میرے پیارے عزیز دوستو یہ وارہ ایسی گلتیاں ہیں جو عام شخص کر دیتا ہے امید کرتا ہوں کہ جو چیزیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی آپ سمجھ گئے ہوگے ویڈیو پسند آئی ہوتا لائک کریں اور یہ ہر مسلم کے فون میں عام کر دیں ایسا ویڈیو کو سباب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھنا تب تک کے لیے اللہ حافظ